موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انما المشرکون نجسن فلا یغرب المسجد الحرام بعد عامہم حذا اے ایمان والو بات یہ ہے کہ مشرک بات بس یہ ہے کہ مشرک ناپاک ہیں تو پھر اس سال کے بعد وہ مسجد حرام میں نہ آئیں سورہ توبہ کے آیت نمبر 28 928 سے یہ درست شروع ہو رہا ہے آج کا شروع سے جو آیات چلی آ رہی ہیں اس سورت کے اندر اور اسے پہلے سے ترتیب سے سورہ نمبر 8 سورہ انفال سے جنگ سے متعلق ہیں ساری اس سورت میں خاص طور سے ان لوگوں سے جنگ کا ذکر ہے جن لوگوں سے معاہدے تھے اور انہوں نے معاہدے یک طرف طور پر توڑ دئیے قرآن شریف تین حالات میں جنگ کی بات کرتا ہے جنگ کی پرمیشن دیتا ہے یا جنگ کا حکم دیتا ہے ان میں سے یہ تیسری حالت ہے ظاہر ہے کہ وہ مثلاً وہ دوسری حالت جس کے اندر جانے کے بعد حملہ کرو تو یہ تب بھی ممکن ہے جب طاقت ہو اور کسی پر حملہ کر سکیں اور لوگوں کو ظلم سے بچا سکیں یہ تیسری سٹیج بھی تب بھی ممکن ہے جب طاقت ہو اسٹیٹ ہو کہ جن سے اسٹیٹ معاہدے کرے گی کوئی انڈیویجول کوئی ذاتی لوگ کوئی گروپ معاہدے نہیں کرتا تو معاہدے کا توڑنا بڑا سخت بات ہے بڑی بہت سخت بات ہے قرآن میں اس سے پہلے کہ جو درست تھے ان میں یہ گدراک ہے وہ دونوں حالتیں جو جنگ کی تھی خاص طور سے یہ بھی کہ حملہ آور دوسرے تھے ڈیفنسیب وار ہے جنگ کی اجازت ملی ہوئی ہے اس میں وہ اگر سیز فائر کی بات کریں جنگ بندی کی بات کریں آفر کریں تو ظاہر ہے کہ دب رہے ہوں گے تب ہی کریں گے قرآن کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر سکٹی ون سکٹی ٹو یعنی آٹھویں سورت جیسے پہلے کی سورت گزری کہ وہ اگر یہ آفر دیں تو مان لینا اور اس کی فکر نہیں کرنا کہ یہ دھوکہ کریں گے اللہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا پہلے بھی تمہاری مدد کر چکا ہے بڑے ایڈورس انگرپسٹانسز میں بہت ایسے حالات میں جو تمہارے خلافتے اللہ نے پہلے بھی مدد کی لیکن امن اوپر ہے یہ جو تیسری شکل جنگ کی ہے اس میں جب وہ معاہدے توڑیں تب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اب اگر وہ درمیان میں سیز فائر کی بات کریں جنگ روکنے کی بات کریں تو نہیں روکی جائے گی اس لیے کہ پہلے ایک پریسیڈنٹ آ چکی پہلے ایک نظیر آ چکی کہ ان کا بھروسہ نہیں ہے ان کے ساتھ معاہدے تھے انہوں نے معاہدے توڑے تو ان سے جو جنگ ہوگی وہ آر پار کی ہی جنگ ہوگی کسی طرح کا کوئی آفر روس کا جنگ بندی کا قبول نہیں کیا جائے گا ہاں اتنا ضرور درمیان میں گزرا کہ ان میں سے کوئی انڈیویجوال کچھ لوگ کوئی ایک یا کچھ لوگ اگر درمیان میں ادھر کے تمہارے پاس آئیں تم سے امان چاہیں تو انہیں امان دینا انہیں اپنی فلوسفی اسلام انہیں سمجھانا ان کے سامنے پیش کرنا کلام اللہ حجت پوری کرنا اور اس کے بعد پھر ان پر زبردستی نہیں کی جائے گی اسلام قبول کرو ان کو جس جگہ وہ اپنے آپ کو امن میں محسوس کریں وہاں واپس پہنچا دینا یہ درمیان میں جو قرآن کا جو دھانت جنگ کے اندر بھی جو پیغام امن کا ہے وہ اب یہ انڈیویجوالز کے لیے ہیں لیکن گروپ سے کسی طرح کا ٹروس قبول نہیں کیا جائے گا یعنی جنگ بندی کا کوئی معاہدہ جنہوں نے اب اس کنٹیکسٹ میں یہ قرآن کی یہ جو آیت آئی ہے تو وہ یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اب یہ مرکز تمہارا یہ پاک ہو گیا شرک سے آزاد ہو گیا کعبہ اب دوبارہ ایسا نہ ہو کہ یہاں شرک ہونے لگ جائے تو مشرکین یہاں نہیں آئیں گے اور اس کے آگے کے آیات میں بھی جو میں نے ابھی کنٹیکسٹ اور جوسیا کو سواق پورا بتائے وہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے آگے جو آئیت آئیں گی بڑی ایمائیات بے شک نئے ایمان لانے والوں مشرکین تو ناپاک ہیں اب اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں یہ آج جو قانون ہے کہ غیر مسلم وہاں نہیں جا سکتے حرم میں اور حرم کی باؤنڈریز ایکسپینڈ کر دی گئیں پورے مکہ میں نہیں جا سکتے تو یہ قانون ایڈمیسٹریشن کا ہے اس پر سوال آتے ہیں اور یہ سوال بہت اہم ہے آپ کو جواب اس کا معلوم ہونا چاہیے دیکھیں بہت اہم بات پھر یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی بات کرتا ہے قرآن ایمان والوں سے کہتا ہے زکاة دینے کی بات کرتا ہے ایمان والوں سے کہتا ہے روضہ رکھنے کو کہتا ہے ایمان لانے والوں کو کہتا ہے حج کا جہاں بھی ذکر آئے وہاں انناس ہے دنیا کے انسانوں اعلان کر دو دنیا کے لوگوں میں حج کا اعلان کر دو دنیا کے لوگ آئیں اور آنے کے بعد دیکھیں کہ یہاں سے کتنا نفع پہنچ رہا ہے انسانیت کو اور تمام انسانیت کو نفع پہنچے گا تو وہاں پہ رہنے والے اور بھی جو لوگ ہیں جو اس نظام سے متفق نہیں ہیں انہیں بھی پہنچے گا آ کر خود مشاہدہ کر لیں ہر جگہ انناس کا لفظ ہے جہاں کعبے کا ذکر ہے جہاں حج کا ذکر ہے اب یہ تو آنے ہی سکتے ہیں مشرقین وہاں مشرقین نہیں آسکتے اس کو ہمیں رکھیے کا نظر کے اندر غیر مسلموں کا ذکر نہیں ہے مسلمان ہوں ایک بہت بڑی تعداد مشرقین کی ہے اور قرآن جن جن چیزوں کو شرف کہتا ہے اس لحاظ سے تو پھر ایمان لانے والے کتنے نکلیں گے یہ ہرک کا اپنا سیلف اسیسمنٹ اپنا محاسبہ کرنے کی بات لیکن باز ہے شرق جو سامنے سے کسی اور کی پوجا کرنا یہ تمہیں اس طرح کے جو شرق ہیں جو سب سے زیادہ اوپن اور نظر آنے والے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں نا مسلمانوں میں بہت بڑی تعدادیں ان لوگوں کی جو مشرق ہیں اور وہ اپنے آپ کو مشرق نہیں سمجھتے شرق کو کہتے ہیں گناہ ہے اور وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اسے وہ کہتے ہیں کہ ہم شرق نہیں کرتے یہ دین کے مطابق ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اب مشرقین کو نجانے دینا اب یہ شرق سے پاک ہو چکا کعبہ اللہ کا گھر دین اسلام کا مرکز سینٹر اب دوبارہ یہ یہاں پر مشرقین نہیں آئیں جو موجودہ جن لوگوں کے ہاتھ میں انتظام ہے ان کے پاس کوئی گیجٹ نہیں ہے کوئی آلہ نہیں ہے کہ وہ یہ تہہ کریں کہ یہ ان میں سے کون مشرق ہے جو دنیا والے ہیں اور ان میں سے کون مشرق نہیں ہے عیسائیوں میں بہت سے فرقیں ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ایک دونی بہت سے وہ کہتے ہیں کہ بائیویل یا حضرت یہ بات کی جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے گوسپلز انجیل ہیں یہ ساف ساف ہوگئے ہیں جن چیزوں کا حوالہ ہم دیتے ہیں انہی کا وہ بھی دیتے ہیں کہ اس نے تو صرف ایک خدا کی بات کی ہے اور یہ اللہ کے رسول تھے خدا کے بیٹے نہیں تھے ان کی حضرت عیسیٰ کی پوجہ کی بات نہیں کرتے سولی کو مانتے ہیں سلیم کو مانتے ہیں تو عیسائیوں میں ایسے فرقیں ہیں یہ کھلا شرک نہیں کرتے شرک کی باریکی پر ہم جائیں جہاں فرقبندی شرک ہے بہت ساف لفظوں میں قرآن کی بہت سے آیا تھے اللہ نے جو قانون نازل فرمایا اس قانون سے تکرادی ہوئی کسی چیز پر خوشی خوشی راضی ہو جانا یہ شرک ہے کسی اور قانون کی اس کی ایتھارٹی کو سب سے اوپر نہیں ماننا یہ شرک ہے کچھ دوسری کتابوں سے کچھ دوسری چیزوں سے کو اس کے برابر کر دینا جو اللہ نے نازل کیا یہ شرک ہے تو اب یہ شرک تو بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں میں ہے وہ سامنے سے نظر آنے والا شرک بھی ہے جہاں وہ غیر اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں وہ وہاں بڑے پہرے لگے ہوتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں ان پہروں کے باوجود تو اب کیا اور غیر مسلموں میں بہت ایسے ہیں جسے ہم یہ کھلا شرک کہیں یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا پہمانہ ہوگا کیسے اسے لیا جائے گا کہ کون مشرک ہے وہ کون مشرک نہیں ہے کسے آنے دیں کسے نہیں آنے دیں تو یہ administrative decision ہے یہ انتظامی فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ مسلمان تو سب مشرک مسلمانوں میں کوئی مشرک نہیں ہے مسلمان مشرک نہیں ہوتا بات تو سچی یہی ہے کہ ایمال آنے والا یا اسلام پر آنے والا مشرک نہیں ہونا چاہیے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی بہت بڑی تعداد شرک کرتی ہے تو جب وہ اسے نہیں پہچان سکتے تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ مسلمان یہاں آئیں گے غیر مسلم نہیں آئیں گے غیر مسلموں کو مشرک مان رہے ہیں مسلمانوں کو مشرک نہیں مان رہے ہیں کسی پاسپورٹ پر عقیدہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون شرک کرتا ہے اور کون نہیں کرتا اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے پاسپورٹ پر بھی انفارمیشن وہ ہوتی ہے جو ہم خود پروائیڈ کرتے ہم دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں ہیں کاغذ پر بھی یہی لکھا ہوگا اگر کاغذ میں ایسا کوئی کالم ہوتا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کاسٹ کیا ہے تمہاری کہیں بہت سے فارم میں تمہارا ریلیجن کیا ہے کاسٹ کیا ہے سب کاسٹ کیا ہے ایسے ہی کہیں اگر ایسا بھی کوئی کالم ہوتا کہ تو مشرک ہو یا نہیں ہو تو پھر یہ سارے لوگ تو اسے بھڑ دیتے جو شرک کرنے والے بھی ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں تو انہوں نے اپنا یہ ایڈنسٹریٹیف فیصلہ ہے ان کا کہ وہ مسلمانوں کو آنے دیتے ہیں وہ غیر مسلموں کو نہیں آنے دیتے ہیں آپ یہ بتا سکتے ہیں لوگوں کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے قرآن نے کہا دنیا کے انسانوں میں اعلان کر دو آؤ دیکھیں یہاں پر لیشدو منافع لہم یہاں مشاہدہ کریں خود دیکھیں کہ کتنا نفع پہنچ رہا ہے انسانیت کو یہاں سے ان سب کو بھی کتنا منافع یہاں سے ہو رہا ہے اور اصل میں تو اب نہیں ہو رہا اس وقت جو حج رہ گیا ہے اس سے کوئی نفع کسی دنیا کے انسانوں کو نہیں پہنچ رہا خود وہاں جانے والوں کو بھی وہ کہیں کہ بڑا ثواب ملا وہ تو ملا یا نہیں ملا ان کے اور اللہ کے بیچ میں لیکن وہ فائدہ جو نظر آتا ہے مادی فوائد دنیا کے یہ تو کچھ خرچی ہو جاتا ہے فائدے کیا حاصل ہو رہی ہیں جو حج کا مقصد تھا اصل کئی مرتبہ اس پہ گفت ہو چکی اس میں ہوتے تھے اس میں تھا کہ دنیا کے انسانوں کے لئے امن اور بھلائی کا مرکز جہاں اس کے فیصلے کیے جائیں گے جہاں اس کے لئے کانفرنس ہو گئی میں پھر اس آیت پر آ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا اب ان کو متانے دینا اب یہ شرک سے پاک ہو گیا یہ مرکز اب دوبارہ ایسا نہ ہو گیا شرک کے بنیادے پڑ جائیں قریب بھی متانے دینا نجاستیں دو طرح کی ہوتی ہیں نجس ورڈ ہے نا ناپاک ناپاکیاں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ناپاکی جو apparent ہے سامنے سے نظر آتی ہے گئے کسی نالے میں پاؤں پڑ گیا ناپاکی نظر آ رہی ہے خون سے سن گیا ناپاکی نظر آ رہی ہے اور کسی گندی چیز لگ گئی جسم کے اوپر کپڑوں پر جسم پر یہ apparent سامنے کی ناپاکی ہے اور جسمانی ناپاکیوں ہی میں یہ جسمانی ہے جسمانی ناپاکیوں ہی میں ایک وہ ناپاکی بھی ہے جو نظر تو نہیں آ رہی ہے لیکن معلوم ہے لوگوں کو معلوم ہے یا انسان کو معلوم ہے کہ ایسی حالت میں آ گئے جس میں پھر غسل کرنا پڑتا ہے اور تو کی ناپاکی کے دن ہے وہ بھی یہ تو ہوئی جسمانی ناپاکی نہانے سے پاک ہو جاتے ہیں گندگی کو دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں تو ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ جب کہا کہ یہ نجس ہیں یہ بھی نہا کر پاک ہو جاتے ہیں یہ وہ ناپاکی نہیں ہے یہ جسمانی ناپاکی نہیں ہے یہ انٹرنل انکلینلنس ہے اندرونی ناپاکی جو شرک سے ہوتی ہے اور اس کا غسل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے لا الہ الا اللہ آئے زبان سے کہنے سے نہیں اس کو قبول کیا دل سے اسے قبول کیا مانا تو یہ غسل ہو گیا اندرونی ناپاکی کا شرک ہٹ گیا ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے کسی دوسرے کے قانون اس سے ٹکرائے گا ہم نہیں مانیں گے کسی دوسرے کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے اس کے علاوہ الا اللہ ایک اللہ کے سوا یہ اعلان اور اس کو دل سے قبول کرنا یہ شرک کو ہٹا دیتا ہے شرک کو دھو دیتا ہے تو یہ تھی اندرونی ناپاکی ہمارے یہاں شیعہ حضرات اس آیت کی بنیاد پر کہتے ہیں غیر مسلم اب انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں مشرک ہوتے ہیں مسلمان نہیں مشرک ہوتے ہیں خود ان میں بے پناہ شرک ہے سنیوں میں بھی ہے شیعوں میں بے پناہ شرک ہے وہ اس شرک کو کوئی نہیں گنتا وہ تو کہتے ہیں یہ سب دین کا حصہ یہ شرک نہیں ہے ہاں وہ غیر مسلم اگر بال کٹانے گئے اور رائی اگر غیر مسلم ہے تو آ کر اس لیے نہیں نہانا ضروری ہے کہ بال اندر چوب رہے ہوں گے نہانا اس لیے ضروری کہ اس نے چھوا تھا ایک یہ ناپاکیاں جو جسمانی ہوتی ہیں اس میں بھی اگر دھولی سامنے سے تو چھوا تو کوئی حرج نہیں ہے اگر لگی ہوئی ہے جس وقت تک اس وقت اگر ہاتھ میں لائیں یا بات کریں تب وہ دوسرا آدمی بھی ناپاک ہو سکتا ہے لیکن یہ جو اندرونی ناپاکی ہے یہ فیزیکل ناپاکی نہیں ہے یہ باڈیلی ناپاکی نہیں ہے اب اس کو ایک دوسرے کو چھونے سے اس کے اندر کیسے ناپاکی ٹرانسفر ہو جائے گی لیکن ان کے مسئلہ فقہ میں یہی ہے کہ اسے چھو لیا تو ناپاک نہانا ناپاک ہو گئے تو یہ تقریباً وہ یہودیوں کا انداز ہے اس سے درسا نیچے ہیں کہ کوئی عورت ناپاک ہے اگر اپنے پیریٹس کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد پاک اس پیریٹس میں کسی نے کسی بستر پر بیٹھ گئے اور بستر پر کوئی اور بیٹھ گیا تو پھر وہ بھی تین دن کے لیے کم ات کم نہائے گا اور اس دن پورے دن ناچوویس گھنٹے اس کے بعد بھی ناپاک رہے گا ایسے ہی کوئی مرد یہ ہے اگر ہزوین وائف کے تعلقات ہوئے ہیں پھر وہ اس کے بعد جب تک وہ نہانے کے بعد چوبز گھنٹے میں پاک ہوگا تو یہ تو ان کے ہاں تو یہ ایکسٹریم پر گئی تھی انتحاق کے اوپر چلی گئی تھی ناپاکی والی ہمارے ہندووں کے اندر ہوتا ہے بڑی تعداد کے اندر وہ کچن میں داخل نہیں ہو سکتی اورتے ہیں سالت کے اندر یہ ناپاک ہے یہ ناپاکی اسلام اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ ناپاکی جو ہے یہ کوئی جسمانی ناپاکی ہے یہ شرک والی کوئی جسمانی ناپاکی ہو دوسرے کو لگ جائے وہ ہاتھ دھولے پھر پاک ہو جائے گا اگر لگ بھی گئی تو آپ کے ہاتھ میں کیچڑ لگ جائے مٹی ہر ایک نے دیکھا ایسی مٹی ہے نورمل اسے پوچھ دیا سوک گئی جھاڑ دیا کسی کے ہاتھ لگ گیا اگر کسی کے بستر پہ ہاتھ لگ گیا تو کوئی گھن نہیں کھائے گا غیر مسلم کوئی اس کے سامنے اگر لگی ہوں کہ یہ مٹی لگی تھی ایسی نورمل مٹی تھی جھاڑ لیا ہے بلکل ہاتھ میں نہیں لگی تو ٹھیک ہے ہاتھ دھو آئیں گے جا کر لیکن اگر وہ ہاتھ کئی بستر بستر پہ لگا یہ دھو در کئی لگ گیا تو یہ نہیں ہو گا کہ یہ کیا گھو گیا سب ناپاک ہو گیا بابیتر ہو گیا اس لئے کہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے تو یہ پسینہ ہے یا یہ مٹی ہے اور وہ پھر ان کے چھیٹے جانگ کے اوپر ہوتے ہیں جانگیے پر ہوتے ہیں اور وہ ہی جذب ہوتے ہیں کپڑوں کے اندر ایسے ہی تو اصل میں وہ ہو جاتے ہیں ناپاک لیکن ایک سائی کی ہل چلی آ رہی سوچنے کا انداز اور بڑی عونر کی بات سمجھی جاتی کسی مہمان کی آو بھگت کی کہ انہوں نے اپنی دھوتی اٹھائی اس سے پلیٹ ساف کر دی بڑی اجلی دھوتی ہے اسی دھوتی سے اٹھا کے پلیٹ ساف کر کے پیش کر دی اب نہیں ہوتا ہائی سوسائیٹی کے اندر لیکن یہ بہت ہوتا تھا بہت آن تھا ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے ہوتا تھا خوب اب وہ پیشاب کر کے اس تنجہ تو کرتے نہیں اور اسی دھوتی کو اٹھا کے انہوں نے پوچھ دیا پلیٹ کو رکھ دیا چمکا کر ان کے کلچر میں انہیں حساس ہی نہیں ہیں ناپاک کسے کہیں گے اگر انہی کے سامنے ہاتھ میں پیشاب لگ جائے ان کے سامنے لگا وہ ہاتھ میں اور پھر سوک جائے ڈرائے ہو جائے ہاتھ نہیں دھویا بیچ میں پھر ہاتھ ملا لیں گے اسے کہتے ہیں اپا بیت سنتا اس لیے کہ نہیں ملائیں گے اور اگر ملا لیا کسی سے مجبوری میں تو فوراں جا کے دھو کر آئیں گے ہاتھ تو ناپاکی تو یہ ہوتی جسے ایسے ہی تجربہ کرا دیں سامنے کے مٹی اگر لگ گئی وہ پوشتی اور جھاڑ دی تو ہاتھ ملا لیں گے اور ان کے سامنے اگر ایسا ہی ہے کہ یہ گندی کی لگی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ پر سوک گئی تو ہاتھ نہیں ملائیں گے تو وہ خود جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ گندہ ہے ناپاکی اسے کہتے ہیں اور دن بار رہتے ہیں تو پھر اگلے دن تو نہانا ضرور ہے اگلے دن بار دن بار اگر ہر مرتبہ ہستنجہ کر لیتے تو نہیں ہوتے ناپاک تو اب یہ تو کلچرز کا ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنس ہے سوچ کا انداز ہے کہ وہ کہتے ہیں مسلمان ناپاک ہیں اور مسلمان اسے سوچے کہ یہ ناپاک ہیں دن بار ناپاک رہتے ہیں یہ صبح کو ایک دفعہ نہا لینے کے بعد یہ نجاست کی پھر ذکر آیا تو میں نے ظاہری نجاست پر چند ایسی باتیں کہہ دی بہت زیادہ درس سے تعلق نہیں تھا لیکن مشرقی نجاست اور اس نجاست کو وہ فیزیکل نجاست پر ہمارے شیعہ درہ لے آتے ہیں جو کہ غلط ہے شرقی نجاست اندر ہے اس کا غسل نہانے سے نہیں جائے گا وہ تو لا الہ الا اللہ سے جائے گا اور وہ نجاست لگ نہیں جاتی جس کے اندر لا الہ الا اللہ موجود ہے قبول کرنے کے ادبار سے خالی زبان سے کہنے کے نہیں وہ ناپاک نہیں ہوگا چھونے سے یہ ناپاکی جو ہے یہ فیزیکلی ٹرانسپر نہیں ہوگی تو یہ ناپاکی ہے کہا کہ اب وہ جو روحانی مرکز ہے وہ ناپاک نہ ہو جائے ان کی حرکتوں سے وہاں آنے کے بعد توحید کا میسج ساری دنیا میں یہاں سے جانا ہے انہیں اس سال کے بعد اب اس کے قریب نہ آنے دینا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَصَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ وَإِنْ فَضْلِهِ انشاء وہ مرکز ہے ساری دنیا سے آج بھی لوگ آتے ہیں پہلے بھی آتے تھے تجارت کے اب بھی لے جاتے ہیں اور منع نہیں ہے کہ تم اگر جانے کے بعد کچھ بسنس بھی کر لو کوئی حرج نہیں ہے قرآن نے کہا ہے لوگ آتے تھے وہاں پر میلہ لگتا تھا چاروں طرف سے جب پہلے قبلت اسلام کی اب اگر اس شرک کو روک دیا جائے جو آنے کے بعد کرتے تھے اور سب کو آنے سے روک دیا جائے تو پھر ان کی انکم تو بند ہو جائے گی تو فرمایا اس کی پرواہ مت کرنا ذرا سی اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہارا نظام وہ ہے کہ تم اسے صحیح امپلیمنٹ کرو گے تو ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی تمہاری غربت نہیں بچے گی اس سے پریشان مت ہونا کہ پیسے وہاں سے آتے ہیں اب ہم نے مشرکین کو روک دیا تو اب یہاں پر فنڈز آنے کم ہو جائیں گے ایکانومی تو تمہارا سسٹم درست کرے گا اگر اس کے اوپر صحیح چلو گے جو غیر سودی نظام ہے جو ہمدردی کا نظام ہے جو زکاة کا نظام ہے وہ خود یہاں غریبی دور کر دے گا اور اس سے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں سینڈر پر پیسہ تو آئے گا نہیں ان اللہ علی منحکیم بے شک اللہ علم والا ہے اور اس کا علم حکمت کے ساتھ ہے اب پھر بڑی ایک اہم آیت آگئی اس کو جب ان آئیسولیشن اب یہ جو آیت آئی ہے جب اس کو الگ سے لے لیتے ہیں تو بڑا ذہنوں کے اندر خلفشار ہوتا ہے اور اسے رکھتے ہیں سورہ توبہ کی کئی آیتیں اس سے پہلے گزوی وہ بھی ایسی ہی تھی اس لئے یہ پورا مضمون ہے جو چلا آ رہا ہے کہ کن کو کہا گیا ہے اس سے پہلے کہا گیا کہ یہ جہاں ملے مار دینا ان کی گھات میں بیٹھنا تو یہ بستی کے لوگوں کو نہیں کہا گیا تھا یہ باتیں بہت جب شروع سے لے کر چل رہے ہیں کیلئے ہوئی جن سے حالت جنگ ہو جن کو چار مہینے کا نوٹس بھی دے دیا گیا ہے اچانک حملہ نہیں کیا گیا جنہوں نے معاہدے توڑے تھے اب ریایت مت کرنا جہاں بھی ملے انہیں ختم کر دینا قاتل اللہ یعنی باللہ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ اور رسول نے جن چیزوں کو محترم تھیرا دیا حرام انہیں وہ حرام نہیں سمجھتے دیکھئے حرام دو معنوں میں آتا ہی ہے بیت الحرام مسجد الحرام ابھی چل رہا تھا نا کعبہ حرام کا مطلب برہ ہی سمجھتے نا حرام کا مطلب روک دینا کہتے کچھ چیزوں کو روکا جاتا ہے جاؤ مسجد کے اندر جوتے اتارو روک دیا گیا تمہیں یہ اس کی حرومت ہے مناہے یعنی ناپاکی لے جانا مناہے اندر تو اسے باہر چھوڑو جوتے اتار کر جاؤ لفظ حرام جو ہے کسی گندی چیز کے پاس بچ جانا حرام ہے روک دیا گیا ہے تمہیں کسی پاک چیز کی بے حرومت ہی مت کرنا مقدس کو بھی حرام اس کی حرومت ہوتی ہے حرام ہے بعض اس چیزیں ایسی کرنا کہ اس سے اس کے پاکیزگی متاثر ہو جائے یہ حرام ہے یہ اس کے حرومت پاکیزگی کو کہتے ہیں اور اس کے مقدس ہونے کو کہتے ہیں اور حرومت اسے بھی کہتے ہیں کہ جو کوئی چیز جو ہے وہ بہت غلط ہے ناپاک ہے بری ہے تو جس سے جس کچھ چیزوں کو روک دیا جائے وہ حرام مسجد حرام وہاں پر بہت سی چیزوں کو روک دیا گیا جنگ و جدال روک دیا گیا لڑائی روک دی گئی آپس میں زبانی بھی توتو میں میں جو ہے وہ روک دی گئی سب اس کی ایک حرومت ہے اس لئے مسجد حرام ہے اللہ اور رسول نے جس کو حرام ٹھہرایا یہ دونوں معنوں کے اندر ہیں وہاں جنگ نہیں ہوگی یہ حرام ہے مسجد الحرام کے اوپر بیت الحرام کے اوپر اب لوگ وہاں پر بھی انہوں نے حملہ کیا وہاں آنے کے بعد بھی لڑے یہ ہوا تھا جب مکہ کے فتح سے پہلے تو پھر رسول اللہ ساسر اپنے لوگوں کو لے کر نکلے تھے اسے ابو سفیان نے بہت روکنے کی کوشش کی تھی کہ غلطی ہو گئی کیا ہو گیا لیکن پھر نے کہا کہ نہیں اب معایدہ ہو چکا ہے معایدہ توڑا گیا ہے اب کوئی کسی طرح کا جنگ بندی کا آفر کوئی صلح کا آفر قبول نہیں کیا جائے گا لیکن انہوں نے معایدہ توڑا تھا تو جن چیزوں کو پاکی ذا ٹھہرایا ان کی حرمت متاثر نہیں ہو جن چیزوں کو کہا کہ انہیں استعمال کرنا کھانا پینا منع ہے وہ کرتے ہیں یا جہاں پر جن کو ایسے مقدس رکھنا ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کی جائے اس کا خیال نہیں رکھتے دونوں معنوں میں ہیں کہ جو اللہ اور رسول نے جسے حرام تھہرایا یعنی جسے محترم تھہرایا وہ بھی اور جن کے پاس جان جن چیزوں کو استعمال منع فرمایا وہ بھی وہ ان کے حرام تھہرایا ہوئے کو حرام نہیں مانتے یہ بڑی اہم بات ہے حرام حلال دیکھئے ایمان کے ساتھ آیا اللہ اور یوم آخر پر ایمان اور جسے اللہ نے حرام تھہرایا اور اللہ اور کے رسول نے اس کا اعلان کر دیا ہے اس کے بعد اسے اب کسی اور کو دنیا میں حق نہیں ہے حرام کہنے کا جسے انہوں نے حرام تھہرایا وہ حرام ہے جسے انہوں نے حرام نہیں تھہرایا وہ حرام نہیں تو پھر ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے حرام تھہرا ہوئے کو حرام نہیں سمجھتے ہیں ان سے تم لڑو اب یہ لڑو کا مطلب یہ پھر اگر ان آئیسولیشن لے لیا جائے گا اسے تو الگ سے اس آیت کو لے لیا جائے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ دوکھوں یہ بدامنی پھیلانا اور نفرت پھیلانے والی آیات ہیں یہ انہی کے متعلق کہا جا رہا ہے جو شروع سے چلا رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کیا تھا ان کا طرح عمل یہ ہے کہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ کہ وہاں بھی وہ انہوں نے قتل و غارتگری کر لی تھی جسے اللہ اور رسول نے حرام تھیرایا تھا کہ یہاں اس کی محترم تھیرایا تھا کہ اس کی پاکیز کے خیال لگے جو اس کا نہیں رکھتے تو پھر ان سے جنگ کرو گے تو تو وہ جنگ جو تو چلی آ رہی تھی اس جنگ کے لیے اس بات کو کئی دفعہ امفیسائز کیا کہ ان سے جنگ کرنی ہے ان کے ساتھ میں کوئی اب امن کا معاہدہ نہیں ہوگا جنہوں نے پہلے معاہدے توڑے تھے یہ جزیے والی آیت ہے بہت غلط فہمیاں اس کے بارے میں بھی غلط فہمیاں اس عمل سے بھی ہے جو یہاں بادشاہوں کے طرز عمل رہا غلط فہمیاں ان چیزوں سے بھی ہے جو ہمارے علماء نے لکھا ہے اور ان کی اس کی تشریح کی وہ اس کے بالکل خلاف ہے جو کچھ ہوا تھا جو واضح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا تھا اس کے بالکل خلاف ہے جزیہ پریکٹیکلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے نہیں تھے قرآن نے کہا کہ آپ نماز قائم کرو صلات قائم کرو تو صلات کا وہ حصہ جو پانچ وقت کی نمازیں کیسے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ایسے ہی یہ جزیہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں نافذ کر کے امپلیمنٹ کر کے دکھایا تھا وہ جزیہ ہے ترجمہ اس کا اور یہ لوگ جہیں دین حق کو قبول نہیں کرتے اپنا دین نہیں بناتے ان لوگوں میں سے وہ لوگ کون وہ لوگ جو جن کے پاس کتاب آئی تو پھر ان سے تم لڑو گے حتی یعطل جزیہ تھا ہاں اگر جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں این یدن اپنے ہاتھ سے خود وہم ساغرون اور اب ترجمہ ہمارے کہتے ہیں ظلیل ہو کر رہے تمہارے اس کے بعد ماتہت ہو کر رہے ماتہت ہونا اپنی جگہ ایک جلت ہے لگ بات ہے لیکن ظلیل الفاظ نہیں ہے ساغرون تم سے چھوٹے رہے تمہارے ماتہت رہے تمہارے انڈر میں رہے جزیہ دے کر تمہارے انڈر میں رہے کیوں دے گا کوئی ٹیکس کو جب اسے مجبوراں دینا پڑے گا تو پھر وہ انڈر میں ہے ماتہت ہی ہے مجبوری میں دے رہا ہے تمہارے ماتہت ہو کر رہے ہیں یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم آپ کے ماتہت ہم آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں ہمارے اوپر حملہ مت کیجئے لیکن یہ قوموں کے بارے میں ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں تو ان سے جزیہ لیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدینے کے اندر جو یہودی سے ان سے کوئی جزیہ نہیں لیا جو غیر مسلم آؤد تھے ان سے کبھی جزیہ نہیں لیا اسلامی سٹیٹ کے اندر جو غیر مسلم اندر رہتے تھے ان سے کوئی جزیہ کبھی نہیں لیا گیا اب یہاں پر اگر تغلق نے یا کچھ اور بادشاہوں نے اگر یہاں جزیہ لگایا انہیں نہیں معلوم تھا انہیں کیسے معلوم ہوتا ہمارے بڑے بڑے علومات جو ہے وہ جذیہ کا یہی تشریح کرتے سارے تقریبا کہ اب غیر مسلم یہاں پر ہماری پاور آگے جو غیر مسلم یہاں ہوں گے وہ جذیہ دیں گے زیادہ سے زیادہ انٹرپیٹیشن یہ ہو جاتا ہے مسلمان زکاة دیتے ہیں زکاة دیتے ہیں اسی پر حسان نہیں کرتے ہیں ان کا دینی فریضہ ہے اور اس کے زکاة کا زیادہ بڑا حصہ واپس مسلمانوں پر خرچ ہوتا ہے وہ پبلک رفاہ عام کے کاموں پر خرچ نہیں ہوتا یہ ٹیک لیا جائے گا یہ گورمنٹ خرچ کرے گی اسے باقی سب سب کے اوپر جذیہ تو اسے زکاة یہ کمپیر نہیں کر سکتے اسے زکاة سے ان سے لیا جائے گا مسلمانوں سے نہیں لیا جائے گا یہ اپنی اسٹیٹ کے اسلامی اسٹیٹ کے اندر رہنے والے غیر مسلموں سے جذیہ نہیں لیا جائے گا نہیں لیا گیا تھا اور وہ بھی ایک بات کو اور سمجھ لیں یہ پیچھے سے چلا رہا ہے نا کہ اب کوئی آفر نہیں قبول کیا جائے گا یہ لگاتار چیز اب جنگ بندی کا جن لوگوں نے معاید توڑے ان سے دار پھار کی جنگ ہوگی یہ ان کے بارے میں ہے لیکن ان کی یہ ریسپیکٹ ہے جن کے پاس کتاب بھی آئی تھی تو پھر یہ باقی لوگوں سے نہیں ہوگا ان سے تو جنگ ہی ہوگی نہ یہ جنگ ایسی ہے کہ اپنی بستی میں جہاں غیر مسلم آیا اسے مار دیا یہ نیشنز سے جنگ ہے قوموں سے جنگ ہے جنہوں نے معاہدے توڑے تھے اور نہ یہ جذیہ وہ جہے کہ یہاں پر جو غیر مسلم رہتے ہیں غیر مسلم خسارے نہیں وہ جن کے پاس کتاب آئی تھی صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے وہ جنہیں کتاب دی گئی تھی ان لوگوں میں سے یہ پھر حق دین کو بھی نہیں قبول کرتے تو پھر وہ جذیہ دینے پر راضی ہو جائیں ان کی ہی حکومت رہے گی یہ نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جذیہ دیں ہماری حکومت ان کی حکومت رہے گی چھوڑ دیں گے جنگ نہیں کریں گے اور اسلام بھی نہیں قبول کیا انہوں نے لیکن یہ کلیر ہے اور سب دنیا کو مانو ہے باقی دنیا کو بھی کہ یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں اس بات کا کہ جنگ نہیں ہوگی تو یہ ایک طریقے سے ماتہت ہیں یہ ان کے اندر میں یہ جذیہ تھا یہ جذیہ جنگ تبوک کے بعد لیا گیا جنگ تبوک کے بعد جذیہ کے معایدے ہوئے ابن حشام کے اندر سیرت ابن حشام کے اندر ہے جذیہ کا تذکرہ اس کے اندر بھی ہے جنگ تبوک کے بعد الرحق المختوم میں بھی وہاں سے رسول اللہ صاحب جب یہاں سے چلے وہ جنگ تو غزوے تبوک جنگ نہیں ہوئی تھی اس میں نکلے تھے اس ارادے سے رومنس بائزینٹائن ایمپائر بہت بڑی اس وقت دنیا کی سپر پاور ان کی طرف سے حملے کی اطلاع تھی تو رسول اللہ صاحب نے اسے پری امٹ کرنا مناسے سمجھا کہ ہم فوج لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے لڑ لے لیکن حملہ نہیں کیا جا کر پڑاؤ ڈال دیا ان کے بارٹرز پر مطلب ان کی یہ حمد نہیں پڑی کہ فوج لے کر لڑنے آئے اور پھر جنگ نہیں ہوئی وہاں پر بیس دن خیام کیا اور اس کے بعد پھر باپسی ہوئی اس بیس دن میں دھاک دور دور تک بیٹھ گئی کہ یہ سپر پاور یہ وہاں سے مدینے سے چل کر یہاں چھ سو کلومیٹر آئے ہیں اور اپنے پڑاؤ ڈالے بے ہیں اور یہ لڑنے نہیں نکلے اپنی سردوں سے یہ ورلڈ کی سپر پاور تو بہت سے چھوٹی چھوٹے قبیلیں جس سے ان کا ایگریمنٹ تھا اور معاہدہ تھا انہوں نے فیلرز بھیجے اور رسول اللہ صاحب کے پاس اپنے کہ ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں ایگریمنٹ ان میں سے قبیلہ اہلہ تھا اور تھے گفٹس لے کر آئے بات کرنے کے لئے رسول اللہ صاحب نے عزت سے مٹھایا ان کو بھی گفٹس دیئے اور جیسے کا معاہدہ ہوا لکھ کر دیا ہونے کہ یہ محمد رسول اللہ صاحب کی طرف سے امان ہے نہ صرف ان لوگوں کو بلکہ ان کے جن جن سے معاہدے ہیں ان کو بھی کہ خوشکی پر اور سمندر میں جہاں کہیں بھی ہو ہماری امان میں ہوں گے ہماری آپ اس کے بدلے میں یہ اتنا کر رہے ہیں اور یہ لوگ یہ تیکس سدا کریں گے اور ان کے ساتھ بڑی خوشگوار بات چیت رہی ہے جہاں پر ادھر سے بھی گفٹس دیئے ان کو اچھی طریقے سے بٹھایا یہ واقعی سن نو ہجرے کا سن دس ہجری میں یعنی نو ہجری کے آخر کا سن دس ہجری میں رسول اللہ صاحب تشریف لے کے دنیا سے انتقال ہو گیا اس سے درہ پہلے ایک تو یہاں پر تین قبیلوں کے ساتھ میں یہ معاہدہ ہوا ایک ایسا تھا کہ جو قلعہ تھا ان کا اور ان کا معاہدہ جو تھا ان کے ساتھ میں تھا رومنس کے ساتھ میں حضرت خالد بن بریل کو سے کہا کہ جاؤ انہیں اریسٹ کر کے لاؤ اتفاق سے وہ باہر نکلا ہوا تھا کسی گائے بائے کو پکڑنے کے لیے اور پھر وہ پکڑا گیا اس نے بھی پھر وہی معاہدہ کر لیا کہا کہ ہم آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں بات ختم ہو گئے چھوڑ دیا تو نہ وہاں پر یہ تھا کہ اب اسلام قبول کرنا ہے نہ ان سے جنگ کرنی ہے بلکہ اس کے بعد ان کو پروڈیکشن دیا ہوا تھا کہ تم ہم جہاں جہاں بھی ہمارا دائرہ اثر ہے وہ چاہے خوشکی ہو چاہے سمندر میں تم لوگ محفوظ ہو ہم حفاظت کریں گے اور پھر حضرت عمر کے دور میں یہ ہوا کہ جنگ موتا تھی ہے جو پیش آئی تھی جس میں یہ تھوڑے سے لوگ پہنچ گئے تھے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہاں سے لاکھوں کی فوج آئی ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا بری طرح دبے نقصان ہو رہا تھا تین کمانڈر جو رسول اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ نہ رہے تو حضرت زید پہلے تھے اس کے بعد پھر پھر یہ اور پھر یہ عبداللہ بن رواحہ اور پھر ان کا بھی یہ بھی مارے جائیں تو پھر آپس میں تیہ کر لینا تو پھر وہ تینوں جو ہیں وہ شہید ہو گئے پھر خالد بن ولید کو لوگوں نے کہا کہ آپ کمانڈ سمجھ لیے خالد بن ولید نے پہلے دن تو بڑی ایسی اسٹریٹیجی بنائی کہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ ان کے پاس بڑی کمک آگئی پیچھے تھے اور یہ کہہ گھس گئے اندر اور بہت وہ تو سو گناہ سے زیادہ تھے اور بڑا ان کے اندر تحلکہ بچایا اور اس کے بعد ہلکہ ہلکہ اپنی فوجوں کو پیچھے لیتے ہوئے چلے گئے اور واپس چلے گئے بچا لائے مطلب اس کو تاریخ میں وہ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہارے تھے اس جنگ میں عیسائی بچا کر یہ لے آئے تھے جیتے تو بہرحال نہیں تھے لیکن اس کے بھی اچھے اثرات دور دور تک پڑے تھے حالانکہ ہوتا یہ تھا کہ مدینے میں بڑے وہ لوگ ہر ایک زخمی تھا اور مدینے میں انہیں بڑی بری نظر لوگ تنس کرتے تھے کہ جان بچا کر بھاگائے لڑکر ختم ہو گئے ہوتے یہ تو میزاج تھا ان کا کہ واپس کیسے آگئے لیکن یہ ان کی اسٹریٹیجی تھی کہ ایسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے تھے کوئی فائدہ نہیں لوگوں کو بچا کر واپس لے آئے تھے خالد بن ولی تھے یہ جنگیں موتا ہوئی تھی چونکہ وہاں سے ایک طریقے سے یہ بچ کر آئے تھے نکل کر آئے تھے اور انہوں نے پیچھا نہیں کیا یہ ان کی اسٹریٹیجی ایسی تھی کہ وہ سمجھے یہ بھی جنگ کی چال ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں انہوں نے پیچھا نہیں کیا اور یہ پھر کئی سے حملہ کریں گے کچھ اور کمک آئی ہے انہوں نے پیچھا نہیں کیا آ جاتے مدینہ تک سیکڑوں گنا زیادہ تھے تو یہ ایک طریقے سے ایک جنگی حکمت حکمت عملی کے حساب سے اسٹریٹیجی کے حساب سے جو تھوڑے سے لوگ تھے یہ بہت کامیاب اسٹریٹیجی تھی جو خالد بن ولید نے اپنائی تھی کہ لے آئے لوگوں کو بچا کر تو پھر اس کے بعد جن سے ان کے معاہدے تھے جیسے کہ ان کو کہلایا کہ اب ہم تمہاری حفاظت کیسے کریں جب ہم ان سے بچ کر نکل آئے اور ان سے لڑے نہیں تو ان کا اس سال کا جو ٹیکس دے چکے تھے وہ ٹیکس تو نے واپس کیا جو لے چکے تھے وہ واپس کر دیا کہ اب ہم تمہاری حفاظت کی گارنٹی نہیں لے سکتے یہ حضرت عمر کے دور کے بعد اور دعائیں کرتے تھے جب ان کو انہوں نے ٹیکس واپس لیا دعائیں کرتے تھے کہ کاش یہ لوگ طاقتور ہو جائیں اور پھر پاور میں آئیں وہ سارے لوگ روتے تھے کہ جذیہ دینے والے روتے تھے کہ کاش یہ پھر آ جائیں طاقت ان کے لئے دعائیں کرتے تھے تو یہ ان قوموں سے جن قوموں سے حالت جنگ ہے یا ان کے جو حلیف ہیں یا ان کے جو الائز ہیں ان کے ساتھ میں یہ معاہدہ کیا جا سکتا ہے معاہدہ کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہم جاں رہے ہیں اور آفر کیا ہوں نہیں تو اب حملہ کر دیں گے وہ خدائے کہنے کے لئے کہ ہم سے اگریمنٹ کر لیے اور ان کو عزت سے بٹھایا گیا وہ توفیل آئے تھے تو ادھر سے بھی توفیل دیا معاہدہ کر لیا اور اس میں انہوں نے تیہ کر لیا کہ ہم اتنا دیا کریں گے تو ایک طریقے سے ہم آپ کے اندر میں ہیں اور حکومت انہی کی رہے گی تو جذیہ یہ تھا جو تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ملتا ہے ہاں ایک کچھ ہمیں مثالیں اس کی بھی ملتی ہیں یمن سے جذیہ آنے کی یمن میں تاریخ میں بالکل ایکوریٹ کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا یمن کی تاریخ کے اندر ایکوریٹ سال کب کیا ہوا تھا کیسے لیکن اسلام پھیلتا گیا تھا مختلف لوگوں کے ذریعے لوگ آتے تھے وہ اسلام قبول کر کے جاتے تھے وہ پھیلاتے تھے کوئی یہاں سے جاتا تھا اچھا کہا تھا مختلف الگ الگ حصوں میں پھیلا تھا اور الگ الگ حصوں میں غیر مسلم پہ تھے دو سپر پاورز کے ٹکراؤ وہاں پر بھی تھا اس وقت کی سیسانائٹز اور بیزنٹائن ایمپائرز یہ پرشین اور رومن حکومتیں جو اس وقت کی تھیں کہ کبھی یہ آگے آ جاتے تھے کبھی وہ بہت سا حصہ لے لیتے تھے ان کے رومن والے حصے کے اندر سب عیسائی رہتے تھے بڑی تعداد کے اندر عیسائی کنگ تھے یہاں یہ بھی سنوہ ہجری کی بات ہے اب اس میں آگے پیچھے کہ کوئی تفصیلات کب کتنے لوگ ہوئے تھے کنے علاقوں میں تھے یہ تفصیلات کہیں تاریخ میں نہیں ملتی بیچ بیچ کے واقعات ملتے ہیں سنوہ ہجری میں ساٹھ پادری آئے ساٹھوں کے ساٹھوں پادری نہیں تھے ایک ساٹھ لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا جس میں پادری تھے کافی یعنی ریلیجیس لوگ جو ہیں یہ آگے بڑھنے کے بعد اگریمنٹس کیا کرتے تھے ریلیجیس لوگوں کی ایمپورٹنس جو بڑے ریلیجیس ہوتے تھے یہ دھارمک گروہ ان کی ایمپورٹنس کہیں کہیں کنگ سے اوپر ہوتی تھی باز ایڈیا سے ان ساٹھ یہ ساٹھ یہ وہی واقعہ ہے جس کے اندر ان ساٹھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اپنی عبادت کرنے کی اجازت بھی مدینے کے اندر وہیں ٹھہرائے گئے اور وہاں انہوں نے اپنے طریقے سے عبادت کی جیسے وہ کرتے تھے پاس اور پھر اس کے ساتھ میں اگلی صبح ان کے ساتھ میں گفتگو باتچیت ہوئی باتچیت کے لیے وہ آئے تھے اس لیے کہ بہت سی جگہ کافی مسلمان وہاں پھیلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گورنرز مقرر کر دیئے تھے اپنے وہاں پر مختلف اپنے گورنرز مقرر کر دیئے تھے کہ تم لوگ یہاں تم اس کے انتظامات کو دیکھو جو مسلمانوں سے صدقات اور زکاة لے کر بھیجتے تھے ابھی جیزیاں نہیں تھا تو پھر یہ لوگ آئے اور یہ انہوں نے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہی حضرت عیسیٰ کے اسٹیٹس کے اوپر کہ وہ خدا کے بیٹے تھے نہیں تھے قرآن کی آیات رکھی سامنے انہوں نے قبول نہیں کی آپس میں گفتگو یہی ہوئی ان کی کہ ہے تو یہ سچائی موبائلے کا آفر آیت موبائلہ کہلاتی ہے جس کے اندر یہ تھا کہ آؤ ہم تم بھی آؤ اور ہم بھی آئیں تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ اپنے بیٹوں کو بلاؤ بیٹیوں کو بلاؤ اپنے گھر والوں کو بلاؤ اپنے لوگوں کو بلاؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں بیٹیوں کو بلائیں گھر والوں کو بلائیں آؤ اور پھر پھر اتنے ہی کرتے ہیں یہ سب پیس میں چل رہا ہے کہ آؤ پھر ایسا کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے جو جھوٹا ہوتے پر اللہ کی لانت جب انہوں نے نہیں مانا انہوں نے اگلے دن کے لیے انہوں نے اگلے دن کے لیے انہوں نے اگلے دن مشورہ کیا کہ یہ تو ہم نہیں کریں گے لیڈیز نہیں تھی ان کے ساتھ ابھی تو بلاتے وہ اگر ضرورت پڑتی تو لیڈیز کو ہمانے اشیاء روایات کے ہمانے سنی روایات میں سب جگہ یہ آگیا ہے تاریخ میں گزاوائے کہ اگلے دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین حضرت فاطمہ ان کو ساتھ پہ اور حضرت علی ان کے اوپر ایک چادر یا کمبر ڈال کے لے کر نکلے اور وہاں پر چلے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم والا یہ چہرے دیکھ رہے ہیں آپس میں کہا کہ یہ اگر پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ ہل جائے گا اپنی جگہ سے اور خبردار آمین مت کہنا اس دعا کے اوپر اور ہم معاہدہ کر لیتے ہیں ابھی ان کی عورتیں آئی نہیں تھی ہمارے احیان سے حضرت فاطمہ کو اور ان کو بھی لے کر آگئے بھئی مردوں گلائے ہوتے لڑکوں گلائے ہوتے اس آیت کے جواب میں ابھی تو بلاتے وہ لوگ بلانے میں لگتے دو تین مہینے اگر وہ آفر کو قبول کر لیتے تو اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر وہ چلتا ہے کہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں حضرت حسین حضرت علی حضرت فاطمہ بہرحال یہ یہ لوگ وہاں آئے تھے اور انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی بات رکھی حدت ہی تھا کہ اسٹیٹس ان کے سامنے رکھا انہوں نے کہا ہم اسے قبول نہیں کریں گے اور انہوں نے یہ آفر کیا کہ ہم آپ کو جذیہ دینا قبول کرتے ہیں ہم اپنی جگہ پہ امن اور پیس سے رہے ہیں وہی دیکھ رہے تھے کہ اسلام بڑھ رہا ہے مسلمان بڑھ رہے ہیں جنگ کی نوبت آ جائے گی اور مختلف جگہوں کی یہاں جنگ کہ یہ جنگ امامہ اور ان سب کی بہت سی خبریں ان کو پہنچی تھی تبوک کی خبریں ان کو پہنچی تھی اس لئے کہ وہ عیسائی سٹیٹ پوری جو تھی انہی کی حکومت ادھر بھی تھی تو وہ یہ ڈر رہے تھے کہ یہ وقت وہ آئے گا کہ ہم لوگ سب فنا ہو جائیں گے ان سے جنگ ہے تو پھر ان کے انڈر میں جتنے ہیں ان سے بھی جنگ ہوگی ہم سے بھی جنگ ہوگی یہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم سے قریب قریب حالت جنگ تو ہے ابھی سے ہے اس لئے کہ وہ جن کے انڈر میں تھے سپر پاور کے ان سے جنگ تھی تو پھر اصل میں تو جنگ ان سے بھی تھی چاہے ٹکراؤ نہیں ہوا تو کوئی ابھی تو وہ اپنے مستقبل سے ڈر رہے تھے کہ اب یہ جنگ جہاں جہاں پر ان کی حکومت ہوگی ہم لوگ بھی اسی کے اندر ہیں یہاں بھی دائرے کے اٹیک کیا جا سکتا ہے جب حکومت ان کی ہے تو تو انہوں نے پہلے سے یہ معایدے کر لیا کہ ہم آپ کو یہ اتنا حصہ جو ہے اتنی چیزیں جو ہیں وہ ہر سال دیا کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے واپس کیا وہ اپنے مذہب کے اوپر رہے وہ ان کی اپنی حکومت رہی وہ باقی رہی یہ جیزیے کا ذکر ہمیں ملتا ہے واضح طور پر یہاں تو پھر کہیں کہیں اگر روایات میں کہیں آئے یہ یقیدی حدیث میں آئے کہ حضرت ماد بن جبل کو بھیجا گیا تھے اس کے بعد اس کے بعد حضرت ماد بن جبل کو بھیجا گیا تھا وہ گورنر بنا کر حضرت ماد بن جبل مسلمانوں سے صدقات و ذکاة لے کر یہاں بھیجا کرتے تھے اور جن سے معایدے جیزیے کے ہو گئے تھے ایسے ہی کچھ اور ابنوں نے بھی معایدے کیوں ہوں گے جن سے جیزیوں کے معایدے ہو گئے تھے اس سے یہ قلagh سہمی نہیں ہو جائے چونکہ اس کی تاریخ بہت بہتر تیب وہ بالکل ایکوریٹ رہی نہیں یمن کی تو یہ نہ ہو جائے کہیں حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ وہاں سے حضرت ماد بن جبل جزیہ بھی بھیجا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بستی میں رہنے والوں سے وصول کرتے تھے یہ تو میں نے آپ کو ایک واقعہ بتا دیا کہ یہ الگ گروپ تھا جو رومنس تھے وہ جزیہ دینے کی بات کر کے گئے تھے تو وہ حضرت ماد بن جبل کو بھیجتے تھے ماد بن جبل یہاں ایسے ہی دوسروں سے معایدے ہوئے ہوں ادھر کے حصے میں جہاں طبوخ ہے جہاں یہ حصہ بالکل واضح ہے کہ ان لوگوں سے یہ معایدے کیے گئے وہ ادھر نیشنز تھیں وہ ادھر گروپ تھے وہ غیر قومیں تھیں انہوں نے خود قبول کیا تھا جزیہ دینا سبائے ایک کے وہ ایکا والے تھے جن کا حضرت خالد ولید کو بھیجا تھا کہ ان کے لیڈر کو لاو اریس کر کے اور پھر وہ آگے اور آنے کے بعد انہوں نے بھی کہا ہم بھی دیں گے جزیہ ان کو امان ایک طریقے سے لکھ کر دی تھی یہ معایدہ تھا امان کا کہ ہم تمہارے محافظ رہیں گے تم سے کوئی جنگ نہیں تم اپنی حکومت باقی رکھو اپنی جگہ ان کی حکومتیں باقی رہیں وہ اپنے مدب پر باقی رہے وہ جزیہ دیتے رہے تو یہ جزیہ ان لوگوں سے تھا ان لوگوں میں اب اس بات کو اور سمجھ لی من اللذینہ اوتل کتاب تو یہ وہ لوگ جو جن کے پاس کتاب آئی جن کے اس وقت کے دور کے حتاب سے خالی یہودیوں ہیسائیوں کو سمجھ لیں اور یہودی وہاں پر بھی تھے یمن میں وہ یہودی بھی جزیہ دیتے تھے جو اس ڈومین کے اندر وہ ہیسائیوں کی ڈومین میں رہتے تھے وہ بھی جزیہ دیتے تھے اس لئے کہ غیر قوم کے اندر تھے جنہوں نے معایدے کر لیے تھے تو جن لوگوں نے جو مشرق ہیں ان کے ساتھ میں تو جنگ ہوگی اور جن کے پاس کتاب آئی وہ اگر جزیہ دینا قبول کریں تو ان سے معایدے بھی ہو جائیں گے یعنی ایک بات اور یہ کلیہ نہیں ہے یعنی اس میں بھی یہ نہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس کتاب نہیں آئی ان کے ساتھ بھی جزیہ کا معایدہ نہیں ہے اگر انہوں نے یعنی کہ ان سے جنگ ہوگی اگر انہوں نے کسی ٹریٹی کی خلاف ورزی کی ہے تو جنگ ہوگی آر پاس اس لئے کہ یہ اس لئے شاید رکھا ہے کہ یہاں کچھ گنجائشیں ہیں کہ ان کی کوئی بات سمجھ میں آئے ان کی کتابوں میں ہے اس کے حوالوں سے رسول اللہ صاحب سے بات ہوئی تھی حالانکہ انہوں نے نہیں مانا تھا یہ ریایت ان کے لئے رکھی کہ اگر وہ یہ قبول کریں تو انہیں رہنے دینا کمس کم اللہ کا نام لیتے ہیں بہت سے رسولوں کو بانتے ہیں تو کرتے رہے اپنے جزیہ یہاں پر دیتے رہے تو پھر ان سے جنگ نہیں کی جائے گی یہ جزیہ ہے اور جزیہ کا ہمارے تمام بہت بڑے بڑے علماء سب نے اسی طریقے سے پیش کیا ہے جتنوں کو میں نے دیکھا مجھے ایک بھی نہیں ملا کہ جس نے اس فرق کو نوٹ کیا کہ یہ جزیہ اپنی اس سٹیٹ کے غیر مسلموں کے لئے نہیں تھا اور سب نے اسے ایسے ہی مان لیا ہے کسے اچھا لگتا ہے یہ اور کون دنیا کے اندر یہ پسند کرتا ہے آپ لوگ یہاں عقلیت کے اندر ہیں مسلمان کل یہ آپ کے اوپر ایک ٹیکس لگا دیں کہ مسلمان ایک ایک ایکٹرا ٹیکس دیں گے تو زلیل ہوں گے نہیں ہوں گے اور زلت محسوس کریں گے نہیں کریں گے ان کے ساتھ میں ہم ایسا کیسے کرتے ہیں اور اسلام کیسے کر سکتا ہے ہمیں تو تاریخ میں وہ مثالیں ملتی ہیں کہ غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ فوج میں اس میں شریک تھے جہادوں میں شریک تھے وہ اپنے انٹرس سے گئے تھے کہ ہمیں مالِ غنیمت بھی ملے گا اپنے انٹرس کے ساتھ میں گئے تھے لیکن لیا گیا تھا انہیں ہمارے ملک کے شہری ہیں اگر ان میں سے کوئی آرمی میں آنا چاہتا ہے اس لئے کہ امن سے رہتے ہیں بات ختم امن سے کوئی نہیں رہتا وہ چاہے مسلمانوں سے بھی پکڑا جائے گا وہ غیر مسلم ہو تو اسے بھی پکڑا جائے گا جو امن سے نہیں رہتا جو امن سے رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ میں رہتے رہیں گے وہ تو ان کے مسلمانوں کے نظام سے بتاستے روکے خود ہی ایمان لائیں گے یہ جیسے پاکستان میں بھی خبر آئی کہ وہاں پہ کئی گرجے توڑ تار دیئے ان کے پر حملہ کیا بھی کل یہ اسلام کے پیس کو دیکھ کر آئیں گے یہ تو اسلام کا طریقہ نہیں ہے وہ شرمناک باتیں ہیں یہ ان لوگوں کا مزاج ہے پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں وگر ہماری طاقت ہو گئی تو ہم جذیہ لیں گے جذیہ ادر نیشن سے جن سے حالت جنگ ہو جن کے ساتھ میں معاہدہ تھا یا ڈائریکٹ معاہدہ نہیں تھا بلکہ جن سے معاہدہ تھا کسی سے وہ یا جن کے ساتھ میں جنگ ہوئی تھی تو ان کے کوئی الائز تھے تو وہ اگر کوئی ایگریمنٹ کریں کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے تو کوئی حرج نہیں وہ قبول کیا جا سکتا ہے اور انہی کے حالت پر رہنے دیں گے کہ حکومت تمہاری نہ ہم تمہارے اس میں دخل دے رہے ہیں کہ تمہیں اسلام قبول کرنا ہے اور نہ تمہاری حکومت میں دخل دے رہے ہیں تم جیسے پہلے حکومت کرتے تھے ویسے ہی کرتے رہو ہاں ہمیں ٹیکس دو تو یہ ہے وہن ساغرون کہ وہ تم سے تمہارے اندر میں رہیں گے یعنی یہ اعلان خود بخود ہو گیا جب وہ تمہیں اس بات کا تمہیں ایک ٹیکس دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ماں تحت ہیں یعنی چاہے وہ اگر فیز بھی کوئی کہہ دے کہ اس کے بدلے مونے یہ سرویسز دی جاری ہے کہ ان کا پروٹیکشن ہے ان کی حفاظت ہے سب جگہ تو تب بھی وہ پروٹیکشن دینے والا بڑا ہے وہ پروٹیکشن مانگنے والا کچھ پیسے دے کر چھوٹا ہے کہ وہ ہم ساظرون وہ تم سے تمہارے اندر میں رہے ہیں تم سے چھوٹے بل کر رہے ہیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں وہ تم پھر جی دیا دیں یہ آیت نمبر 29 تھی آج دو ہی آیات ہو سکی اس لئے کہ بڑے اہم آیت اور بھی آگیا آ رہی ہے یعنی ایسی ہی جیسے یہ ایک آیت تھی اس سے اگلی آ رہی ہے آیت وہ بھی ایسی ہے کہ یہود نے کہا کہ حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے حیثائیوں نے کہا کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے یہودی کہتے ہیں ہم نے تو تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا ہو آج کبھی نہیں ہوا نہ ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہودی تو اس معاملے میں بڑے سخت ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ یعنی وہ ان کے ہاں خدا کے تصور یہ تو ہے کہ خدا جو ہے وہ چلتا پھرتا ہے وہ درواز وہ چھپتا پھرتا ہے کہیں چھپ کر کہیں سے کوئی جھانکتا ہے طرح کی چیزیں تو ہیں لیکن ایک خدا ہے اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر جکا وہ کسی اور کو خدا کہہ دیا تو ان کے ہاں تو سزائے موت ہے اس کے اوپر یہیں دنیا میں سزائے موت ہے یا اس کی ایک کسی کی مورتی بنا لی اور اس کی پوجہ کبھلی تو سزائے موت ہے تو وہ یہ یہودی کہتے ہیں ہم نے ہمارے تو کبھی تاریخ میں نہ پرانی تاریخ میں نہ پہلے کبھی یہ تو قرآن انہوں نے گڑ دیا ہمارے اوپر اللہ علام لگا دیا اب اس کا پتہ نہیں کیسے کیسے کیا کیا تشریحات کرتے ہیں ہمارے اہل علم ہمارے جب تک آپ کو ان کی تفصیلات اندر کی بہت اچھا علم نہیں ہو تو آپ اس کی کچھ کسی طرح کا کوئی انٹرپٹ کرنی ہی تھکتے کہ کیا کہا قرآن نے کیوں کہا تھا کہ یہودی حضرت ادھر کو خدا کا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں وہ تو آج بھی کہتے ہیں یہودی نہیں کہتے وہ کہہ رہے ہیں ہم پہلے بھی کبھی نہیں کہتے تھے ثبوت لاؤ تو پھر قرآن نے کیوں کہا انشاءاللہ پھر یہ اس سے اگلی آیت جو ہے وہ بھی بہت اہم اس لحاظ سے علمی لحاظ سے اہم ہے جیسے یہ تھی یعنی یہ دونوں آیات جو گزریں علمی لحاظ سے اور یہ تیسری آیت جو ہے وہ بھی جو اب آئے گیا آئیت نمبر 30 سے انشاءاللہ دین دے گے رہی تو پھر درس کے بارے شروع کریں سبحانہ رب دکھر دکھر